اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسحاق بن ابراہیم حنزلی عبدالرزاق معمر حمام بن منبع ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بے وضوح ہو جائے اس کی نماز اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک وضوح نہ کر لے حضر موت کے ایک شخص نے کہا کہ اے ابو حریرہ حدث کیا چیز ہے انہوں نے کہا کہ فساء یا ذرات یحییٰ بن بکیر لیس خالد سعید بن ابی حلال نئیم مجمر رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے وہ کہتے ہیں میں ایک مرتبہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو کے ہمراہ مسجد کی چھت پر چڑھا تو انہوں نے وہاں وضوح کیا اور کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میری امت کے لوگ قیامت کے دن وضوح کے نشانات کے سبب سے غیر محجلون کہہ کر پکارے جائیں گے تو تم میں سے جو کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی چمک میں زیادتی حاصل کرے تو وضوح کی تکمیل کر کے ایسا کرے علی سفیان زہری سعید بن مسیب عباد بن تمیم اپنے چچہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک ایسے شخص کی حالت بیان کی گئی جس کو خیال بند جاتا ہے کہ نماز میں وہ کسی چیز ہوا کو نکلتے ہوئے محسوس کرتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ وہ نماز اس وقت تک نہ توڑے جب تک کہ خروج ریح کی آواز نہ سن لے یا بھو نہ پائے علی بن عبداللہ سفیان عمرو قریب ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ماں سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوئے یہاں تک کہ سانس کی آواز آئی پھر آپ نے نماز پڑھ ہی اور کبھی کہتے تھے کہ آپ لیٹے یہاں تک کہ سانس کی آواز آئی پھر آپ بدار ہوئے اور آپ نے نماز پڑھ ہی علی بن عبداللہ کی ایک روایت کے یہ الفاظ ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ماں نے کہا کہ میں ایک شب اپنی خالہ میں مونہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں رہا تو میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو اٹھے جب تھوڑی رات رہ گئی اور آپ نے ایک لٹکی ہوئی مشک سے خفیف وضو فرمایا امرو اس وضو کو بہت خفیف اور قلیل بتاتے تھے اور نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے پس میں نے بھی وضو کیا اسی کے قریب جیسا کہ آپ نے وضو کیا تھا پھر میں آیا اور آپ کے بائیں جانب کھڑا ہو گیا اور کبھی صفیان کہتے تھے کہ آپ کے شمال کی جانب کھڑا ہو گیا آپ نے مجھے پھیر لیا اور اپنی دائیں جانب کر لیا جس قدر اللہ نے چاہا آپ نے نماز پڑھی پھر آپ لیٹ گئے اور سو گئے یہاں تک کہ آپ کے سانس کی آواز آئی اتنے میں آپ کے پاس معزن آیا اور اس نے آپ کو نماز کی اطلاع دی آپ اس کے ہمراہ نماز کے لیے اٹھ گئے پھر آپ نے نماز پڑھی اور وضو نہیں کیا سفیان سفیان کہتے ہیں ہم نے امرو سے کہا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ سو جاتی تھی اور آپ کا دل نہ سوتا تھا تو امرو نے کہا کہ میں نے عبید بن عمر کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ انبیاء کا خواب وہی ہے پھر انہوں نے انی آرائم فی المنامی انی از باہوکا کی تلاوت کی عبداللہ بن مسلمہ مالک موسیٰ بن اقبا قریب ابن اباس کے آزاد کردہ گلام عسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم آرافہ سے چلے یہاں تک کہ جب گھاٹی میں پہنچے تو اترے اور پشاب کیا پھر وضو کیا مگر وضو پورا نہیں کیا تو میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا وقت آ گیا آپ نے فرمایا کہ نماز تمہارے آگے ہے مزدلفہ میں پڑھیں گے پھر جب مزدلفہ آ گیا تو آپ اترے اور پورا وضو کیا پھر نماز قائم کی گئی اور آپ نے مغرب کی نماز پڑھی اس کے بعد ہر شخص نے اپنے اونٹ کو اپنے مقام میں بٹلا دیا پھر عشاء کی نماز قائم کی گئی آپ نے نماز پڑھی اور دونوں کے درمیان میں کوئی سنت یا نفل نماز نہیں پڑھی محمد بن عبد الرحیم ابو سلمہ خزائی منصور بن سلمہ ابن بلال یعنی سلمان زید بن اسلم عطا بن یسار ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے وضو کیا ایک چلو پانی لے کر اسی سے کولی کی اور ناک میں پانی ڈالا پھر ایک چلو پانی لیا اور اس سے اسی طرح کیا یعنی دوسرے ہاتھ کو ملا اس سے موں دھویا پھر ایک چلو پانی لیا اور اپنا داہنا ہاتھ دھویا پھر ایک چلو پانی لیا اور اپنا بایا ہاتھ دھویا پھر اپنے سر کا مساح کیا پھر ایک چلو پانی لیا اور اپنے داہنے پیر پر ڈالا یہاں تک کہ اسے دھو ڈالا پھر دوسرا چلو پانی لیا اور اس سے دھویا یعنی اپنے بائیں پیر کو پھر کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح وضو کرتے دیکھا ہے علی بن عبداللہ جریر منصور سالم ابن جاد قریب ابن عباس رضی اللہ تعالی انہم نبی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم تک اس حدیث کو پہنچاتے ہیں کہ آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص جب اپنی بیوی کے پاس آئے تو اللہ جنب نش شیطان و جنب شیطان مار رضقت نا کہہ دے پھر ان دونوں کے درمیان کوئی لڑکا مقدر کیا جائے تو اس کو شیطان ضرر نہ پہنچا سکے گا آدم شعبہ عبدالعزیز بن سحیب انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم بیت الخلا میں داخل ہوتے تو یہ کہتے اللہم انی اعوذ بکا من الخبوس والخبائس اے اللہ میں ناپاک چیزوں اور ناپاکیوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں ابن ارعرہ نے شعبہ سے یہی الفاظ روایت کیے ہیں لیکن غندر سے شعبہ نے یہ الفاظ روایت کیے ہیں کہ جب آپ بیت الخلا آئے اور موسیٰ نے ہمات سے داخل ہونے کا لفظ روایت کیا اور سعید بن زید نے عبدالعزیز سے یہ الفاظ روایت کیے ہیں کہ جب آپ بیت الخلا جانے کا ارادہ کرتے تو یہ دعا پڑھتے عبداللہ بن محمد حاشم بن قاسم ورقاء عبداللہ بن ابی یزید ابن اباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ و بیت الخلا میں داخل ہوئے تو میں نے آپ کے لئے وضو کا پانی رکھ دیا جب آپ وہاں سے نکلے تو فرمایا یہ پانی کس نے رکھا ہے آپ کو بتلا دیا گیا تو آپ نے فرمایا اے اللہ اسے دین میں سمجھ انایت فرما آدم ابن ابی زعب زہری اتار بن یزید لیسی ابو ایوب انساری رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص بیت الخلا میں جائے تو قبلہ کی طرف موہ نہ کرے اور نہ اس کی طرف اپنی پشت کرے بلکہ مشرق یا مغرب کی طرف موہ کرے جب کہ قبلہ شمالہ یا جنوبہ ہو عبداللہ بن یوسف مالک یحیی بن سعید محمد بن یحیی بن حبان واسع بن حبان عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جب تم اپنی قضائے حاجت کے لئے بیٹھو تو نہ قبلہ کی طرف موہ کرو اور نہ بیت المقدس کی طرف مگر میں ایک دن اپنے گھر کی چھت پر چڑھا تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کو قضائے حاجت کے لئے دو انٹوں پر بیٹھے ہوئے بیت المقدس کی جانب موہ کیے ہوئے دیکھا اور ابن عمر نے یہ کہہ کر واسع اسے کہا کہ شاید تم ان لوگوں میں سے ہو جو اپنی رانوں پر سینہ رکھ کر سجدہ کر کے نماز پڑھتے ہیں واسع کہتے ہیں میں نے کہا واللہ میں نہیں جانتا امام مالک نے کہا رانوں پر سجدہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ سجدہ کرتے وقت اپنی رانوں کو پیٹ سے ملا کر رکھے یحیی بن بکیر لیس اکیل ابن شہاب اروہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کی بیویاں رات کو جب قضائے حاجت کے لئے نکلتی تھی تو مناسع کی طرف نکل جاتی تھی اور مناسع فراخ ٹیلہ ہے عمر رضی اللہ تعالی انہو نبی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم سے کہا کرتے تھے کہ آپ بیویوں کو پردہ میں بٹھ لائیں مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہ کرتے تھے ایک شب عشاء کے وقت سودہ بنت زمعہ رضی اللہ تعالی انہا نبی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کی بیوی نکلیں اور وہ دراز قد عورت تھی تو انہیں عمر نے اس خواہش سے کہ پردہ کا حکم نازل ہو جائے پکارا کہ اے سودہ ہم نے تمہیں پہچان لیا تب اللہ نے پردہ کا حکم نازل فرمایا زکریہ ابو اسامہ حشام بن عروہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتی ہیں کہ آپ نے اپنی بیویوں سے فرما دیا تھا کہ تمہیں قضاء حاجت کے لیے باہر نکلنے کی اجازت ہے حشام نے کہا حاجت سے مراد براز ہے ابراہیم بن منظر انس بن یاز عبید اللہ بن عمر محمد بن یحیی بن حبان واسع بن حبان عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں اپنی کسی ضرورت سے حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کی چھت پر چڑھا تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قضاء حاجت کرتے وقت قبلہ کی طرف پشت اور شام کی طرف موح کیے ہوئے دیکھا یعقوب بن ابراہیم یزید بن حارون یحیی محمد بن یحیی بن حبان واسع بن حبان عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں اپنے گھر کی چھت پر چڑھا تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قضاء حاجت کے لئے دو انٹوں پر بیت المقدس کی طرف موح کیے ہوئے دیکھا موح عبدالولید دونوں موح موح دونوں پانی کا ایک بٹن لے آتے تھے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استنجا کرتے تھے سلیمان ہوتا موح پانی پانی ایک برطن اور پھل دار لاتھی اٹھاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانی سے استنجا فرماتے تھے نظر اور شازان نے اس کے مطابع حدیث شعبہ سے روایت کی ہے اور انزہ سے مراد وہ لکڑی ہے جس پر پھل لگا ہو مواز بن فضالہ ہشام دستوائی یحیی بن ابی کثیر عبداللہ بن ابی کتادہ ابو کتادہ رضی اللہ تعالی انہو سے روایت ہے وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی پانی پیے تو برطن میں سانس نہ لے اور جب بیت الخلا میں جائے تو شرم گاہ کو اپنے داہنے ہاتھ سے نہ چھوئے اور نہ اپنے داہنے ہاتھ سے استنجہ کرے محمد بن یوسف عوضائی یحیی بن ابی کثیر عبداللہ بن ابی کتادہ ابو کتادہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی پیشاب کرے تو وہ اپنے داہنے ہاتھ سے ہرگز شرم گاہ کو نہ پکڑے اور نہ ہی داہنے ہاتھ سے استنجہ کرے اور نہ پانی پیتے ہوئے برطن میں سانس لے اور میں آپ پہ ہٹ گیا پس جب آپ قضائے حاجت کر چکے تو ان پتروں کو استعمال کیا ابو نعیم زہیر ابو اسحاق عبد الرحمن بن اسود اسود عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قضائے حاجت کے لئے گئے مجھے حکم دیا کہ میں تین پتھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے آؤں دو پتھر تو میں نے پائے اور تیسرے کو تلاش کیا مگر نہ پایا تو میں نے ایک ٹکڑا خوشک گوبر کا لے لیا اور وہ آپ کے پاس لے آیا آپ نے دونوں پتھر لے لئے اور گوبر پھینک کر فرمایا یہ نجس ہے ابراہیم بن یوسف نے بھی اپنے باپ کے واسطہ سے اسے ابو اسحاق سے روایت کیا ہے محمد بن یوسف سفیان زید بن اسلم عطا بن یسار ابن اباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو میں ہر عضو کو ایک ایک مرتبہ دھویا ہے حسین بن عیسی یونس بن محمد فلیح بن سلیمان عبداللہ بن ابی بکر بن محمد بن عمرو بن حزم عباد بن تمیم عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے دوایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو فرمایا اور ہر عضو کو دو دو مرتبہ دھویا عبدالعزیز بن عبداللہ ویسی ابراہیم بن سعد ابن شہاب عطا بن یزید خمران حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے آزاد کردہ غلام سے دوایت ہے انہوں نے حضرت عثمان بن افان رضی اللہ تعالی انہوں کو دیکھا کہ انہوں نے پانی کا ایک برطن مانگا اور اپنی ہتھیلیوں پر تین بار پانی ڈالا پھر کلی کی اور ناک صاف کی پھر اپنے چہرے کو تین مرتبہ اور دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں تک تین مرتبہ دھویا اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ ہو علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو کوئی میرے اس وضو کے مثل وضو کرے اور اس کے بعد دو رکعت نماز خلوص نیت سے پڑھے تو اس سے اگلے گناہ بخش دیے جائیں گے ابراہیم سوالح بن قیسان ابن شہاب عروہ خمران کہتے ہیں کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے وضو کیا تو فرمایا اگر ایک آیت نہ ہوتی تو میں تم سے یہ حدیث بیان نہ کرتا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا جو شخص اچھی طرح وضو کر کے نماز پڑھتا ہے تو اس وضو اور نماز کے درمیان گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں عروہ کہتے ہیں وہ آیت یہ ہے زہری ابو عدریس نے ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے سنا آپ نے فرمایا جو کوئی وضو کرے تو ناک صاف کرنا چاہیے اور جو کوئی پتھر سے استنجا کرے تو چاہیے کہ تاک پتھروں سے کرے عبداللہ بن یوسف مالک ابو زناد آرج ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کوئی وضو کرے تو چاہیے کہ وہ اپنی ناک میں پانی ڈالے پھر اس کو صاف کرے اور جو کوئی پتھر سے استنجا کرے تو چاہیے کہ تاک پتھروں سے کرے اور جب نیند سے بیدار ہو تو اپنے ہاتھ کو وضو کے پانی میں ڈالنے سے پہلے دھولے اس وجہ سے کہ تم میں سے کوئی یہ نہیں جانتا کہ رات کو اس کا ہاتھ کہاں رہا ہے موسی ابو عوانہ ابو بشر یوسف بن ماحق عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ کسی سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے پیچھے رہ گئے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں پا لیا اور ہم کو اثر کی نماز میں دیر ہو گئی تھی لہٰذا ہم وضو کرنے لگے اور اپنے پیروں پر جلدی کے مارے مسح کرنے لگے آپ نے بلند آواز سے پکار کر دو مرتبہ یا تین مرتبہ فرمایا کہ وَيِّلٌ لِلْاَقَابِ مِنَ النَّارِ ایڑیوں کے لیے آگ سے تباہی ہوگی اب الیمان شعیب زہری عطا بن یزید حمران عثمان بن افان رضی اللہ تعالی عنہ کے آزاد کرتا غلام نے عثمان بن افان رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ انہوں نے غضو کا پانی منگوایا پھر اپنے ہاتھوں پر برطن سے پانی ڈالا اور ان دونوں کو تین مرتبہ دھویا پھر اپنا داہنہ ہاتھ پانی میں ڈال دیا اس سے پانی لے کر کلی کی اور ناک ساف کی پھر اپنے موہ اور ہاتھوں کو کوہنیوں تک تین بار دھویا پھر اپنے سر کا مسح کر کے پیر کو تین مرتبہ دھویا اس کے بعد کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے اسی غضو کے مثل کرتے دیکھا آپ نے فرمایا ہے کہ جو کوئی میرے اس غضو کے مثل غضو کرے اس کے بعد دو رکعت نماز پڑھے جس میں اپنے دل سے کوئی بات نہ کرے تو اس کے اگلے گناہ بخش دیے جائیں گے آدم بن ابی عیاس شعبہ محمد بن زیاد رضی اللہ تعالی عنہو کہتے ہیں کہ میں نے ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو سے سنا اور وہ ہمارے پاس آمد و رفت رکھتے تھے چونکہ لوگ متحرہ سے وضو کرتے تھے تو انہوں نے کہا کہ وضو کو پورا کرو اس لیے کہ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایڑیوں کے لیے آگ سے تباہی ہے عبداللہ بن یوسف مالک سعید مقبری عبید بن جریج رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہو سے کہا اے ابو عبدالرحمن میں نے تمہیں چار ایسے کام کرتے ہوئے دیکھا ہے جنہیں تمہارے ساتھیوں کو کرتے ہوئے نہیں دیکھا انہوں نے کہا اے ابو جریج وہ کون سے کام ہیں ابن جریج نے کہا کہ میں نے تمہیں دیکھا کہ حج میں سوا دونوں یمانی رکنوں کے اور کسی رکن کو تم نہیں چھوتے اور میں نے دیکھا کہ تم سبتی جوتیاں پہنتے ہو اور میں نے دیکھا کہ تم زردی سے رنگ لیتے ہو اور میں نے دیکھا کہ اور لوگ تو جب چاند دیکھتے ہیں تو احرام باندھ لیتے ہیں اور آپ جب تک کہ تروید کا دن نہیں آ جاتا احرام نہیں باندھتے عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بولے کہ بے شک میں یہ باتیں کرتا ہوں لیکن بقیہ ارکان کا حج میں مس نہ کرنا اس لیے ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سوا دونوں یمانی رکنوں کے اور کسی کا مس کرتے نہیں دیکھا اور سبتی جوتیاں پہننے کی وجہ یہ ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جوتیاں پہنتے دیکھی ہیں جن میں بال نہ ہو اور انہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضوح فرماتے تھے لہذا میں یہ بات پسند کرتا ہوں کہ انہی جوتیوں کو پہنوں لیکن زردی کا رنگ تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے رنگتے ہوئے دیکھا ہے لہذا میں دوست رکھتا ہوں کہ اس سے رنگوں باقی رہا احرام باندھنا تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا جب تک کہ آپ کی سواری نہ چلے مسدد اسمائیل خالد حفظہ بنت سیرین ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں سے اپنی بیٹی کو غسل دینے کی حالت میں فرمایا کہ ان کے داہنی طرف سے اور ان کے وضوع کے مقامات سے شروع کرو حفظ بن عمر شعبہ اشعس بن سلیم سلیم مسروق عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جوتی پہننے کنگھی کرنے اور طہارت کرنے غرض تمام اچھے کاموں میں دائیں طرف سے شروع کرنا اچھا معلوم ہوتا تھا عبداللہ بن یوسف مالک اسحاق بن عبداللہ بن عبی طلح انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ نمازِ اثر کا وقت آ گیا تھا اور لوگوں نے پانی وضو کے لئے ڈھونڈا کچھ نہیں پایا تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک برطن میں وضو کے لئے پانی لایا گیا آپ نے اس برطن میں اپنا ہاتھ رکھ دیا اور لوگوں کو حکم دیا کہ اس سے وضو کریں انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں نے پانی کو دیکھا آپ کی انگلیوں کے نیچے سے ابل رہا تھا یہاں تک کہ سب لوگوں نے وضو کر لیا مالک بن اسمائیل اسرائیل قاسم ابن سیرین کہتے ہیں کہ میں نے عبیدہ سے کہا کہ ہمارے پاس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ مقدس بال ہیں ہم نے انہیں انس کے پاس سے یا یہ کہا کہ انس کے گھر والوں کے پاس سے پایا ہے ابو عبیدہ نے فرمایا اگر ان بالوں میں سے ایک بال بھی مجھے مل جائے تو یقینا تمام دنیاوی کائنات سے زیادہ محبوب ہوگا محمد بن عبد الرحیم سعید بن سلیمان عباد ابن عون ابن سیرین انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنا سر منڑوایا تھا تو سب سے پہلے ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال لیے تھے عبداللہ بن یوسف مالک ابی زناد آرج ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی شخص کے برطن میں کتہ پانی پیئے تو اسے سات مرتبہ دھونا اسحاق عبدالسامد عبدالرحمن بن عبداللہ بن دینار ابو سوالح ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا پہلے زمانہ میں ایک شخص نے ایک کتے کو دیکھا کہ وہ پیاس کے سبب گلی مٹی کھا رہا ہے اس شخص نے موزہ لیا اور اس کتے کے لیے اس سے پانی بھرنے لگا یہاں تک کہ اسے سراب کر دیا اللہ تعالی نے اسے اس کا سواب دیا اور اسے جنت میں داخل کر دیا احمد بن شبیب نے کہا کہ مجھ سے میرے والد نے بواستہ یونس ابن شہاب حمزہ بن عبداللہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احد میں کتے مسجد میں آ جاتے تھے تو صحابہ اس کے سبب سے پانی نہ چھڑکتے تھے حفظ بن عمر شعبہ ابن ابی سفر شعبی عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کتے کے شکار کا مسئلہ پوچھا آپ نے فرمایا کہ جب تم اپنے سکھائے ہوئے کتے کو چھوڑ دو اور وہ شکار کرے اس شکار کو تم کھالو اور جبکہ وہ خود کھائے تو نہ کھاؤ اس لیے کہ وہ شکار اس نے اپنے لیے ہی پکڑا ہے میں نے کہا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میں اپنے کتے کو چھوڑتا ہوں اور شکار کے موقع پر جا کر اس کے ہمراہ دوسرے کتے کو پاتا ہوں آپ نے فرمایا کہ اس شکار کو نہ کھاؤ اس لیے کہ تم نے بسم اللہ اپنے کتے پر پڑھی تھی دوسرے کتے پر تو نہیں پڑھی آدم بن ابی عیاس ابن ابی زعب سعید مقبوری ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ برابر نماز میں سمجھا جاتا ہے جب تک کہ مسجد میں نماز کا انتظار کر رہا ہے تا وقتے کہ حدث نہ کرے ایک عجمی شخص نے کہا کہ اے ابو حریرہ حدث کیا چیز ہے انہوں نے کہا کہ آواز یعنی ریح ابو الولید ابن ایینہ زہری اباد بن تمیم رضی اللہ تعالی عنہو اپنے چچا سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ نماز فاسد نہ کر تا وقتے کہ ریح کے نکلنے کی آواز نہ سن لے یا اس کی بدبو نہ پائے قطعبہ جریر آمش منظر ابو یعلا سوری محمد بن حنفیہ سے روایت ہے علی رضی اللہ تعالی عنہو نے فرمایا ہے کہ میری مزی بکسرت نکلتی تھی تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتے ہوئے شرمایا اور میں نے مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہو سے کہا انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ منی کے نکلنے میں وضو فرض ہو جاتا ہے سعد بن حفظ شیبان یہیہ ابو سلمہ عطا بن یسار زید بن خالد نے عثمان بن افان رضی اللہ تعالی عنہو سے پوچھا کہتے ہیں میں نے کہا کہ بتاؤ اگر کوئی شخص جمع کرے اور منی کا اخراج نہ ہو تو عثمان رضی اللہ تعالی عنہو نے کہا جس طرح نماز کے لئے وضو کرتا ہے وضو کر لے اور اپنے عضو خاص کو دھو ڈال عثمان کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے زید کہتے ہیں تو میں نے یہ مسئلہ علی رضی اللہ تعالی عنہو اور زبیر اور طلحہ اور ابی قاب رضی اللہ تعالی عنہو سے پوچھا انہوں نے بھی اس شخص کو یہی حکم دیا اسحاق بن منصور نظر شعبہ حکم زکوان ابو سوالح ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انساری شخص کو بلوایا جس وقت وہ آئے ہیں تو ان کے سر سے غسل کا پانی ٹپک رہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شاید ہمارے بلانے سے تم جلدی چلے آئے انہوں نے ارز کیا کہ ہاں آپ نے فرمایا کہ جب ایسا موقع ہو اور کسی سبب سے انزال نہ ہو تو تمہارے اوپر وضو فرض ہے وہب نے نظر کی مطابعت کی ہے لیکن ان کی روایت میں حد داسانا کے الفاظ ہیں اور گندر اور یحییٰ نے شعبہ سے وضو کرنے کے الفاظ دوایت نہیں کیے ابن سلام یزید بن حارون یحییٰ موسیٰ بن اقبا قریب ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے ازاد کردہ غلام عسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عرفہ سے چلے تو شعب پہاڑ کے درہ کے طرف مڑ گئے اور اپنی حاجت رفا کی اسامہ رضی اللہ تعالی عنہو کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد شریف پر پانی ڈالتا رہا اور آپ وضو کرتے رہے میں نے ارز کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ یہاں نماز پڑھیں گے آپ نے فرمایا نہیں نماز پڑھنے کی جگہ تمہارے آگے ہے یعنی مزدلفہ میں امرو بن علی عبدالوحاب یحییٰ بن سعید سعید بن ابراہیم نافع بن جبیر بن متعیم اروہ بن مغیرہ بن شعبہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ کسی سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی حاجت رفع کرنے کے لئے تشریف لے گئے جب آپ واپس آئے تو مغیرہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے آزا مبارکہ پر پانی ڈالنے لگے آپ وضو کرنے لگے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے موہ اور ہاتھوں کو دھویا اور سر کا مساہ کیا اور موزوں پر مساہ کیا اسمائیل مالک مخرمہ بن سلیمان قریب ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے آزاد کردہ غلام عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ وہ ایک شب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں رہے اور وہ ان کی خالہ ہیں ابن عباس کہتے ہیں میں بستر کے عرض میں لیٹ گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی اس کے طول میں لیٹیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے جب آدھی رات ہوئی یا اس سے کچھ پہلے یا اس سے کچھ بعد تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے اور نیند میں اپنے چہرے کو اپنے ہاتھ سے ملتے ہوئے بیٹھ گئے پھر صورت آل عمران کی آخری دس آیتیں آپ نے پڑھیں اس کے بعد ایک لٹکی ہوئی مشک کی طرف متوجہ ہو کر آپ کھڑے ہو گئے اور اس سے وضو کیا اس کے بعد نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے ابن عباس کہتے ہیں کہ میں بھی اٹھا اور جس طرح آپ نے کیا تھا میں نے بھی کیا پھر میں گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں پہلو میں کھڑا ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا داہنہ ہاتھ میرے سر پر رکھا اور میرا داہنہ کان پکڑ کر اسے مروڑا اور مجھے اپنی داہنی جانب کر لیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو رکت نماز پڑھیں پھر دو رکتیں پڑھیں پھر دو رکتیں پڑھیں اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وطر پڑھے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیٹ گئے جب معزن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھے ہو گئے اور صبح کی نماز پڑھیں اسمائیل مالک حشام بن اروہ فاطمہ بنت منزر نے اپنی دادی اسماء بنت عبی بکر رضی اللہ تعالی انہا سے روایت کیا حضرت اسماء رضی اللہ تعالی انہا نے فرمایا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ عائشہ رضی اللہ تعالی انہا کے پاس آئی اس وقت سورج میں گرہن ہو رہا تھا تو کیا دیکھتی ہوں کہ لوگ کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں اور عائشہ رضی اللہ تعالی انہا بھی کھڑی نماز پڑھ رہی ہیں میں نے کہا آج لوگوں کا کیا ہوا یہ بے وقت کیسی نماز پڑھ رہے ہیں تو عائشہ رضی اللہ تعالی انہا نے اپنے ہاتھ سے آسمان کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ سبحان اللہ میں نے کہا کہ یہ سورج گرہن کیا کوئی عذاب وغیرہ کی نشانی ہے انہوں نے اشارہ کیا اور کہا ہاں تو میں بھی نماز پڑھنے کھڑی ہو گئی یہاں تک کہ مجھ پر گشی تاری ہونے لگی اور میں اپنے سر پر پانی ڈالنے لگی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کر فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی حمد و سنہ بیان فرمائی اس کے بعد فرمایا کہ جس کسی چیز کو میں نے اب تک نہ دیکھا تھا اس کو اس وقت اپنی اسی جگہ میں کھڑے کھڑے دیکھ لیا یہاں تک کہ جنت کو بھی اور بے شک میرے اوپر یہ وحی آئی ہے کہ قبروں میں تم لوگوں کی آزمائش ہوگی دجال کی آزمائش کے مثل یا قریب فاطمہ کہتی ہیں میں نہیں جانتی کہ ان دونوں لفظوں میں سے اسماع نے کون سا لفظ کہا تھا تم میں سے ہر ایک کے پاس فرشتے بھیجے جائیں گے اور اس سے کہا جائے گا کہ اس مرد کے متعلق تم کو کیا علم ہے مومن یا موقن فاطمہ کہتی ہیں مجھے یاد نہیں کہ اسماع نے ان دونوں لفظوں میں سے کون سا لفظ کہا تھا تو کہے گا وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اللہ کے رسول ہمارے پاس موجزات اور ہدایت لے کر آئے تھے ہم نے ان کی بات مانی اور ایمان لائے اور پیروی کی اس سے کہا جائے گا کہ آرام سے سو جا اس لیے کہ یقیناً ہم نے جان لیا کہ تو مومن ہے لیکن منافق یا شک کرنے والا فاطمہ کہتی ہیں مجھے یاد نہیں کہ ان دونوں لفظوں میں سے اسماع نے کون سا لفظ کہا تھا کہے گا کہ میں حقیقت حال تو نہیں جانتا لیکن میں نے لوگوں کو کچھ کہتے سنا تھا وہی میں نے کہہ دیا عبداللہ بن یوسف مالک عمرو بن یحیی مازینی یحیی مازینی سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے جو عمرو بن یحیی کے دادا ہے عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ کیا آپ یہ کر سکتے ہیں کہ مجھے یہ دکھ لائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کس طرح کرتے تھے عبداللہ بن زید نے کہا ہاں میں دکھا سکتا ہوں پھر انہوں نے پانی منگوایا اور اپنے ہاتھ پر ڈالا ہاتھ دو مرتبہ دھوئے پھر تین مرتبہ کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا پھر اپنے موہ کو تین مرتبہ دھویا پھر دونوں ہاتھ کوہنیوں تک دو مرتبہ دھوئے پھر اپنے سر کا اپنے دونوں ہاتھوں سے مساح کیا یعنی ان کو آگے لائے اور پیچھے لے گئے سر کے پہلے حصے سے ابتدا کی اور دونوں ہاتھ گدی تک لے گئے پھر ان دونوں کو وہیں تک واپس لائے جہاں سے شروع کیا تھا پھر اپنے دونوں پیر دھوئے موسی وحیب امرو بن یحییہ امرو بن ابی حسن نے عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی انہوں سے نبی صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی بابت پوچھا انہوں نے پانی کا تشت منگوایا اور ان لوگوں کے دکھانے کے لئے نبی صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم قاسا بزو کر کے دکھایا یعنی اپنے دونوں ہاتھوں پر تشت سے پانی بھایا اور دونوں ہاتھ تین مرتبہ دھوئے پھر ہاتھوں کو تشت میں ڈال دیا اور اس سے پانی لے کر کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا اور صاف کیا پھر تین چلو پانی لے کر اپنے ہاتھ ڈالا اور اپنے موہ کو تین مرتبہ دھویا پھر نئے پانی سے اپنے سر کا مساح کیا یعنی ان کو ایک مرتبہ آگے لائے اور پیچھے لے گئے پھر اپنے دونوں پیل ٹکھنوں تک دھوئے آدم شعبہ ابو جحیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوپہر کے وقت ہمارے پاس تشریف لائے تو وضو کا پانی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لائے گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا جب وضو کر چکے تو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا بچہ ہوا پانی لے کر اس کو اپنے چہرہ اور آنکھوں پر ملنے لگے پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زہر کی دو رکتیں اور اثر کی دو رکتیں پڑھیں اور آپ کے سامنے انزہ گڑا ہوا تھا ابو موسی نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک پیالہ منگوایا جس میں پانی تھا پہلے آپ نے اپنے دونوں ہاتھ اور اپنے موہ اسی میں دھویا اور اسی میں کلی کی پھر دونوں یعنی ابو موسی اور ابو جہیفہ سے کہا کہ یہ پانی کچھ پی لو اور کچھ اپنے چہروں اور سینوں پر ڈال لو علی بن عبداللہ یعقوب بن ابراہیم بن سعد ابراہیم بن سعد سوالح ابن شہاب کہتے ہیں مجھ سے محمود بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہو نے پیان کیا کہ محمود بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہو وہ شخص ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے اس کے موں پر بچپن کی حالت میں کلی کی تھی انہی کے کوئے سے پانی لے کر عربہ نے اس حدیث کی مسور رضی اللہ تعالی عنہو وغیرہ سے روایت کی اور یہ دونوں روایتیں ایک دوسرے کی تصدیق کرتی ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو فرماتے تھے تو آپ کے وضو سے بچے ہوئے پانی پر صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین ٹوٹ پڑتے تھے عبد الرحمن بن یونس حاتم بن اسمائیل جاد سائب بن یزید رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ مجھے میری خالہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے گئیں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میری بہن کا لڑکا بیمار ہے آپ نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور میرے لئے برکت کی دعا کی پھر آپ نے وضو فرما اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وضو سے بچے ہوئے پانی کو پی لیا اس کے بعد آپ کے پسے پشت کھڑا ہو گیا تو میں نے مہر نبوت کو دیکھ لیا جو آپ کے دونوں شانوں کے درمیان مثل ہجلا یعنی چپر کھٹ کے پردہ کی گھنڈی کی تھی مسدد خالد بن عبداللہ عمرو بن یحیہ یحیہ عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی انہو سے دوایت ہے کہ انہوں نے اپنے دونوں ہاتھوں پر برطن سے پانی ڈالا اور ان کو دھویا پھر ایک چلو سے کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا پس اسی طرح تین بار کیا پھر دو مرتبہ اپنے دونوں ہاتھ کوہنیوں تک دھوئے اور اپنے سر کا مساح کیا آگے کے حصے کا بھی اور پیچھے کے حصے کا بھی گھرز کے پورے سر کا اور اپنے دونوں پیر تکھنوں تک دھوئے اس کے بعد کہا کہ سلمان بن حرب وحیب عمرو بن یحییہ یحییہ عمرو بن ابی حسن نے عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی انہو سے نبی صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے وضو کی قیفیت پوچھی تو انہوں نے پانی کا ایک تشت منگوایا اور ان کے سمجھانے کے لئے وضو کیا اپنے دونوں ہاتھوں پر پانی بہایا اور تین مرتبہ اس کو دھویا پھر اپنا ہاتھ برطن میں ڈال دیا اور تین مرتبہ تین چلو پانی سے کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا اور ناک کو صاف کیا پھر اپنا ہاتھ برطن میں ڈالا اور اپنے دونوں ہاتھ کوہنیوں تک دو دو مرتبہ دھوئے پھر اپنے ہاتھ سے جدید پانی لے کر سر کا مساح فرمایا یعنی اپنے ہاتھوں کو سر پر رکھ کر پیچھے سے آگے لائے اور آگے سے پیچھے لے گئے پھر برطن سے پانی لے کر اپنے دونوں پیر دھوئے امام بخاری کہتے ہیں ہم سے موسیٰ نے اور ان سے وحیب نے حدیث بیان کی اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سر کا ایک مطبع مساح فرمایا عبداللہ بن یوسف مالک نافع ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں مرد اور عورت سب ایک برطن سے وضو کرتے تھے عبد الولید شعبہ محمد بن منقدر جابر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری آیادت کے لئے تشریف لائے اور میں ایسا سخت بیمار تھا کہ کوئی بات سمجھ نہ سکتا تھا آپ نے وضو فرمایا اور اپنے وضو سے بچا ہوا پانی میرے اوپر ڈالا تو میں ہوش میں آ گیا اور میں نے ارز کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری مراز کس کے لئے ہے میرا تو صرف ایک کلالہ وارث ہے اس پر فرائض کی آیت نازل ہوئی عبداللہ بن منیر عبداللہ بن بکر حمید انس رضی اللہ تعالی انہو کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نماز کا وقت آیا تو جس شخص کا گھر وہاں سے قریب تھا وہ وضو کرنے اپنے گھر چلا گیا اور چند لوگ رہ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پتھر کا ایک مخزب لایا گیا جس میں پانی تھا مخزب میں یہ گنجائش نہ تھی کہ آپ اپنی ہتھیلی اس میں پھیلا سکیں چنانچہ تمام لوگوں نے اسی تھوڑے سے پانی سے وضو کر لیا حمید کہتے ہیں ہم نے انس سے کہا کہ تم اس وقت کس قدر تھے انہوں نے کہا کہ محمد بن علیہ ابو عسامہ برید ابی بردہ ابو موسی رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے ایک پیالہ منگوایا جس میں پانی تھا پھر اسی میں آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں اور چہرہ کو دھویا اور اسی میں کلی کی احمد بن یونس عبدالعزیز بن ابی سلمہ عمرو بن یحیی یحیی عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں تشریف لائے ہم نے آپ کے لئے پیتل کے ایک تشت میں پانی بھر کر نکالا اس سے آپ نے وضو فرمایا اپنے موں کو تین مرتبہ دھویا اور دونوں ہاتھوں کو دو دو مرتبہ اور اپنے سر کا مسح کیا سر پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے سے آگے لائے اور آگے سے پیچھے لے گئے اور دونوں پیر دھوئے گسڑتے ہوئے جاتے تھے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور ایک اور شخص کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکلے تھے عبیداللہ جو اس حدیث کے ایک راوی ہیں کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کی خبر دی تو انہوں نے کہا تم جانتے ہو کہ دوترا شخص کون تھا میں نے کہا نہیں انہوں نے کہا کہ علی بن عبی طالب رضی اللہ تعالی عنہ تھے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ جب ان کے گھر آ چکے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کا مرض اور بھی زیادہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا کہ سات مشکیں جن کے بند نہ کھولے گئے ہوں میرے اوپر ڈال دو تاکہ میں لوگوں کو کچھ وسیعت کروں چنانچہ اس کی تعمیل کی گئی اور آپ حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے مقذب میں بٹلا دیے گئے اس کے بعد ہم سب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے اوپر پانی ڈالنا اشارے سے فرمایا کہ بس اب تم تعمیل حکم کر چکی تب ہم نے موقوف کیا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 لوگوں کے پاس باہر تشریف لے گئے خالد بن مقلد سلمان امرو بن یحیع ان کے والد یحیع روایت کرتے ہیں کہ میرے چچا بہت کثرت کے ساتھ وضو کیا کرتے تھے انہوں نے ایک دن عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ مجھے بتاؤ کہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کو کس طرح وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے انہوں نے ایک تشت پانی کا منگوایا اور اس کو اپنے دونوں ہاتھوں پر جھکایا اور ان دونوں کو تین مرتبہ دھویا پھر اپنا ہاتھ تشت میں ڈالا اور ہر مرتبہ ایک ہی ایک چلو سے تین بار کلی کی اور ناک میں پانی لیا پھر اپنا ہاتھ تشت میں ڈالا اور چلو بھر کر نکالا تین کوہنیوں تک دھوئے پھر اپنے دونوں ہاتھوں میں پانی لے کر اپنے سر کا مسح کیا یعنی دونوں ہاتھ پیچھے لے گئے اور پھر پیچھے سے آگے لائے پھر اپنے دونوں پیر دھوئے اور کہا کہ اسی طرح میں نے نبی صلی اللہ علیہ و آلہی وسلم کو بزو کرتے ہوئے دیکھا ہے مسدد حماد ثابت حضرت انس رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ و آلہی وسلم نے پانی کا ایک ظرف منگوایا ایک بڑا پیالہ آپ کے سامنے لایا گیا جس میں کچھ پانی تھا آپ نے اپنی انگلیاں اس میں رکھ دیں انس کہتے ہیں میں پانی کو دیکھ رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ و آلہی وسلم کی انگلیوں کے درمیان سے جوش مار رہا تھا میں نے ان لوگوں کا جنہوں نے اس پانی سے وضو کیا اندازہ کیا تو ستر اسی کے درمیان تھے ابو نعیم مسعر ابن جبیر نے بیان کیا کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالی انہو کو کہتے ہوئے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ و آلہی وسلم جب دھوتے تھے یا کہا کہ جب نہاتے تھے اس میں ایک سا سے پانچ مد تک پانی سرف کیا کرتے تھے اور وضو ایک مد پانی سے کرتے تھے اسبغ بن فرج ابن وحب امرو ابو نظر ابو سلمہ بن عبد الرحمن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی انہو سعاد بن ابی وقاس رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ و آلہی سلم نے موضوں پر مساح فرمایا عبداللہ بن عمر نے عمر رضی اللہ تعالی انہو سے اس کی بابت پوچھا تو انہوں نے کہا ہاں جب تم سے سعاد کوئی روایت نبی صلی اللہ علیہ و آلہی وسلم سے بیان کریں تو اس کی بابت کسی دوسرے سے نہ پوچھا کرو اور موسی بن عقبہ نے کہا کہ مجھ سے ابو نظر نے بیان کیا کہ عمر نے عبداللہ سے اسی طرح بیان کیا عمرو بن خالد حر رانی لیس یحیی بن سعید سعاد بن ابراہیم نافع بن جبیر عربہ بن مغیرہ اپنے والد مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی انہو اور وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ و آلہی وسلم سے دوایت کرتے ہیں کہ آپ ایک دن اپنی حاجت رفع کرنے کے لیے تشریف لے گئے تو مغیرہ بھی ایک برطن لے کر جس میں پانی تھا آپ صلی اللہ علیہ و آلہی وسلم کے پیچھے چلے گئے اور جب آپ اپنی حاجت سے فارغ ہوئے تو مغیرہ نے آپ کے ہاتھ پاؤں پر پانی ڈالا اور آپ نے وضو فرمایا اور موزوں پر مساح کیا ابو نعیم شیبان یہیہ ابو سلمہ جعفر بن امرو بن امیہ زمری رضی اللہ تعالی انہو سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو موزوں پر مساح کرتے ہوئے دیکھا ہے حرب اور آبان نے بھی اسے یہیہ سے روایت کیا ہے عبدان عبداللہ عوزائی یہیہ ابو سلمہ جعفر بن امرو بن امیہ امرو بن امیہ زمری رضی اللہ تعالی انہو سے روایت ہے کہ فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے امامہ اور دونوں موزوں پر مساح کرتے ہوئے دیکھا ہے اور معمر نے بروایت یہیہ ابو سلمہ امرو سے اسی کے مطابع حدیث روایت کی ہے کہ میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ابو نعیم زکریہ عامر عربہ بن مغیرہ مغیرہ رضی اللہ تعالی انہو کہتے ہیں میں ایک سفر میں نبی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے ہمراہ تھا میں نے وضو کے وقت چاہا کہ آپ کے دونوں موزوں کو اتار ڈالوں آپ نے فرمایا کہ ان کو رہنے دو میں نے ان کو طہارت کی حالت میں پہنا تھا پھر آپ نے ان پر مسح کیا عبداللہ بن یوسف مالک زید بن اسلم عطاء بن یسار عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کا ایک شانہ کھایا اس کے بعد نماز پڑھی اور جدید وضو نہیں کیا جہ یہیہ یہیہ بن بکیر لیس اکیل ابن شہاب جعفر بن عمرو بن عمیہ زمری رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کے والد عمرو بن عمیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ انہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بکری کا ایک شانہ کھاتے ہوئے دیکھا پھر نماز کے لئے بلائے گئے تو چھری پھینک دی اور نماز پڑھی لیکن وضو نہیں کیا عبداللہ بن یوسف مالک یہیہ بن سعید بشیر بن یسار بنی حارسہ کے آزاد کردہ غلام سوید بن نومان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ فتح خیبر کے سال وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے ساتھ جب مقام صحبہ میں پہنچے اور وہ خیبر سے بہت قریب تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے اثر کی نماز پڑھی اور پھر زادے راہ منگوایا صحابہ صرف ستو آپ کے پاس لائے آپ نے اسے گھولنے کا حکم دیا پھر رسول اللہ وآلہ قیب میں مونہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ان کے ہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے بکری کا شانہ کھایا اس کے بعد نماز پڑھی اور جدید وضو نہیں کیا یحیی بن بکیر خطیبہ لیس اکیل ابن شہاب عبید اللہ بن عبداللہ بن اطبہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے دھود پیا تو کلی کی اور فرمایا کہ دود میں چکناہت ہوتی ہے یونس صالح بن قیسان نے اس کے مطابع حدیث روایت کی ہے عبداللہ بن یوسف مالک حشام عروہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی کوئی شخص اونگ جائے اور وہ نماز پڑھ رہا ہو تو اسے چاہیے کہ لیٹ جائے یہاں تک کہ اس کی نیند جاتی رہے اس لیے کہ جب کوئی نیند کی حالت میں نماز پڑھے گا تو تو نہیں سمجھ سکتا کہ استغفار کرتا ہوں یا اپنے آپ کو بد دعا دے رہا ہوں ابو معمر عبدالوارس ابو کلابہ انس رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جب کوئی شخص نیند کے خمار میں ہو تو اسے سو جانا چاہیے یہاں تک کہ نیند جاتی رہے اور سمجھ نے لگے کہ کیا پڑھ رہا ہوں محمد بن یوسف سفیان عمرو بن عامر انس حا مسدد یحیی سفیان عمرو بن عامر حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر نماز کے وقت وضو کیا کرتے تھے عمرو بن عامر کہتے ہیں میں نے کہا کہ تم لوگ کس طرح کیا کرتے تھے انس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ہم میں سے ہر ایک کو جب تک وہ بے وضو نہ ہو ایک ہی وضو کافی ہوتا تھا خالد باغات سے ایک تو اپنے پیشاب سے نہ بچتا تھا اور دوسرا چوگلی کیا کرتا تھا پھر آپ نے ایک شاخ منگوائی اور اس کے دو ٹکڑے کیے ان دونوں میں سے ہر ایک کی قبر پر ایک ٹکڑا گار دیا آپ سے ارز کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ نے کیوں کیا آپ نے فرمایا امید ہے کہ جب تک یہ خشک نہ ہو جائیں ان دونوں پر عذاب میں کمی ہو جائے یا قوب بن ابراہیم اسمائیل بن ابراہیم روح بن قاسم عطا بن ابی ممونہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی ضرورت رفع کرنے کے لئے باہر تشریف لے جاتے تو میں آپ کے لئے پانی لاتا تھا اور اس سے آپ استنجہ کرتے تھے محمد بن مسنہ محمد بن خازم آمش مجاہد تعوس ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم دو قبروں پر سے گزرے آپ آپ فرما ان دونوں پر عذاب ہو رہا ہے لیکن کسی بڑے بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں ہو رہا ایک تو ان میں سے پیشاب سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چگل خوری کیا کرتا تھا پھر آپ نے ایک تر شاخ لی اور اسے چیز کر دو ٹکڑے کر دیا اور ہر قبر پر ایک ٹکڑا لگا دیا صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ نے کیوں کیا فرمایا امید ہے کہ جب تک یہ دونوں خوشک نہ ہوں ان پر عذاب میں کمی ہوگی موسی بن اسمائیل حمام اسحاق انس بن مالک رضی اللہ تعالی انہو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آرابی کو مسجد میں پشاپ کرتے ہوئے دیکھا آپ نے فرمایا کہ اسے چھوڑ دو جب وہ فارغ ہو چکا تو آپ نے پانی منگوایا اور اس پر بہا دیا ابو یمان شعیب زہری عبید اللہ بن عبداللہ بن عطبہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ انہو سے روایت ہے کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو نے فرمایا کہ ایک آرابی نے مسجد میں کھڑے ہو کر پشاپ کر دیا تو لوگوں نے اسے پکڑ لیا نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے ان سے فرمایا کہ اسے چھوڑ دو اس کے پشاپ پر ایک ڈول پانی کا خواہ کم ہو کہ تم لوگ نرمی کے لیے بھیجے گئے ہو سختی کرنے کے لیے نہیں عبدان عبداللہ یحیی بن سعید انس حا خالد بن مخلد سلیمان یحیی بن سعید انس بن مالک رضی اللہ تعالی انہو کہتے ہیں کہ ایک آرابی آیا اور اس نے مسجد کے ایک کونے میں پشاب کر دیا لوگوں نے اسے ڈانٹا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں منع فرمایا جب وہ اپنے پشاب سے فارغ ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی کا ایک ڈول بہانے کا حکم دیا چنانچہ اس پر پانی بہا دیا گیا عبداللہ بن یوسف مالک حشام بن اروہ اروہ عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی انہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بچہ لایا گیا اس نے آپ کے کپڑوں پر پشاب کر دیا آپ نے پانی منگوایا اور فوراً اس پر بہایا عبداللہ بن یوسف مالک شہاب عبداللہ بن عبداللہ بن عطبہ ام قیس رضی اللہ تعالی انہا بنت محسن سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا چھوٹا بچہ لے کر آئیں جو کھانا نہ کھاتا تھا اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گود میں بٹھا لیا اس نے آپ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے کپڑوں پر پشاب کر دیا آپ نے پانی منگوایا اور اس پر چھڑک دیا اور اسے دھویا نہیں آدم شعبہ آمش ابو وائل خزیفہ رضی اللہ تعالی انہو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کسی قوم کے ڈلاو پر تشریف لائے اور وہاں کھڑے ہو کر پشاب کیا پھر پانی مانگا تو میں آپ کے پاس پانی لے آیا تب آپ نے وضو کیا عثمان بن ابی شعبہ جریر منصور ابو وائل خزیفہ رضی اللہ تعالی انہو بیان کرتے ہیں کہ مجھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ میں حضور صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے ہمراہ چلا جا رہا تھا کہ آپ ایک قوم کی ڈلاو پر دیوار کے پیچھے آئے اور جس طرح تم میں سے کوئی کھڑا ہوتا ہے کھڑے ہو گئے اور پشاب کرنے لگے تو میں آپ سے الگ ہو گیا آپ نے میری طرف اشارہ کیا چنانچہ میں آپ کے پاس آ گیا آپ کی ایڑیوں کے قریب کھڑا ہو گیا یہاں تک کہ آپ فارغ ہو گئے محمد بن ارعرہ شعبہ منصور ابو وائل سے روایت ہے کہ ابو موسی اشعری رضی اللہ تعالی انہو پشاب کے بارہ میں سختی کیا کرتے تھے کہ بنی اسرائیل میں جب کسی کے کپڑے پر پشاب لگ جاتا تھا تو وہ اسے کاٹ ڈالتا تھا حضیفہ نے جب سنا تو کہا اگر وہ اپنی سختی سے باز آ جائیں تو بہتر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کسی قوم کے گھورے پر تشریف لائے تھے اور وہاں کھڑے ہو کر پشاب کیا تھا محمد بن مسنہ یہیہ حشام فاطمہ حضرت اسمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتی ہے کہ ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ و سلم کے پاس آئی اور اس نے کہا کہ بتائیے ہم میں کسی کو کپڑے میں حیض آئے تو وہ اسے کیا کرے آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا کہ وہ اسے مر ڈالے پھر پانی سے دگڑ کر اور دھو کر صاف کر دے اور اس سے نماز پڑھے محمد ابو معاویہ حشام بن عربہ عربہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ فاطمہ بنت حبیش رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے پاس آئیں اور کہا یا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک ایسی عورت ہوں کہ اکثر مستحاض رہتی ہوں اور ایک عرصے تک پاک نہیں ہوتی کیا میں نماز چھوڑ دوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں یہ تو ایک رگ کا خون ہے اور حیض نہیں ہے جب تمہارے حیض کا زمانہ آ جائے تو نماز چھوڑ دو اور جب گزر جائے تو خون اپنے جسم سے دھو ڈالو اس کے بعد نماز پڑھو ہشام کہتے ہیں اس حدیث میں اس کے بعد میرے والد نے یہ بھی کہا کہ پھر ہر نماز کے لیے وضو کیا کرو یہاں تک کہ پھر حیض کا وقت آ جائے تو پھر نماز ترق کر دینا عبدان عبداللہ بن مبارک عمرو بن میمون جزری سلمان بن یسار عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کے کپڑے سے جنابت کو دھو دیتی تھی آپ اسی کپڑے کو پہن کر نماز کے لیے باہر تشریف لے جاتے تھے حالانکہ کپڑے میں پانی کی تری باقی ہوتی تھی قطیبہ یزید عمرو سلمان بن یسار عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حا مسدد عبدالواحد عمرو بن ممون سلمان بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اس منی کے بارے میں پوچھا جو کپڑے پر لگ جائے تو انہوں نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے دھو ڈالتی تھی اور آپ نماز کے لئے باہر تشریف لے جاتے تھے حالانکہ آپ کے لباس میں دھونے کا اثر یعنی پانی کے دھبے ہوتے تھے موسی بن اسمائیل عبدالواحد عمرو بن محمون کہتے ہیں کہ میں نے سلمان بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کپڑے کے بارے میں جن کو جنابت لگ جائے سنا ہے وہ کہتے تھے کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی تھی میں نبی صلی اللہ ہو علیہ و علیہ و سلم کے کپڑے سے منی دھو ڈالتی تھی پھر بھی اس میں پانی کا دھبہ کئی دھبے دیکھتی تھی عمرو بن خالد زبیر عمرو بن میمون بن مہران سلمان بن یسار حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کے کپڑے سے منی کو دھو ڈالتی تھی پھر میں کپڑوں میں ایک یا متعدد دھبے دیکھتی تھی سلمان شعب شعب اور ان کا دودھ پیئے چنانچہ وہ جنگل میں چلے گئے اور ایسا ہی کیا جب تندرست ہو گئے تو نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کے چرواہ کو قتل کر ڈالا اور جانوروں کو ہانک لے گئے اتداد دن ہی میں یہ خبر نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کے پاس آئی چنانچہ آپ نے ان کے تااقب میں آدمی بھیجے اور دن چڑھے وہ گرفتار کر کے لائے گئے آپ نے حکم دیا تو ان کے ہاتھ اور پیر کاٹ دیے گئے اور ان کی آنکھوں میں گرم سلائیاں پھیر دی گئیں اور گرم سنگ لاخ پر ڈال دیے گئے پانی مانگتے تھے تو انہیں پانی نہیں پلایا جاتا تھا ابو کلابہ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان لوگوں نے چوری کی اور قتل کیا اور ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے اور اللہ اس کے رسول سے لڑے آدم شعبہ ابو تیہ انس رضی اللہ تعالی انہو کہتے ہیں کہ مسجد کے بنائے جانے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم بکریوں کے بیٹھنے کے مقامات میں نماز پڑھ لیا کرتے تھے اسمائیل مالک ابن شہاب عبید اللہ بن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی انہو ممونہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم سے بن مسعود رضی اللہ تعالی انہو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی انہو ممونہ سے روایت کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم سے اس چوہے کے متعلق پوچھا گیا جو گھی میں گر جائے تو آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا کہ اس چوہے کو اور اس کے آس پاس کے گھی کو نکال کر پھینک دو مان نے کہا کہ ہم سے مالک نے بے شمار مرتبہ ابن عباس رضی اللہ تعالی انہو سے اور انہوں نے ممونہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت کیا احمد بن محمد عبداللہ معمر حمام بن منبع ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دوایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کو زخم اللہ کی راہ میں پہنچایا جاتا ہے وہ قیامت کے دن اپنی اسی تازگی کی حالت میں ہوگا جیسا کہ اس وقت تھا جب وہ لگایا گیا تھا یعنی بہتا ہوا ہوگا رنگ تو خون کاسا ہوگا اور خوشبو اس کی مشک کیسی ہوگی ابو یمان شعیب ابو زناد عبد الرحمن بن حرمز آرج ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ہم اگرچہ دنیا میں پچھلے ہیں مگر آخرت میں سب سے سبقت لے جانے والے ہیں اور اسی سند سے یہ جملہ بھی روایت کیا گیا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص ٹھہرے ہوئے پانی میں جو جاری نہ ہو پشاب نہ کرے کیونکہ شاید پھر کبھی اسی میں غسل کرے دوست بیٹھے ہوئے تھے ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ تم میں سے کوئی شخص فلان قبیلہ کی اونٹنی کی اوجری لے آئے اور اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر جب وہ سجدہ میں جائیں رکھ دے پس سب سے زیادہ بد بخت اقبہ اٹھا اور وہ لے آیا اور دیکھتا رہا جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ میں گئے فوراں ہی اس نے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان میں رکھ دیا میں یہ حال دیکھ رہا تھا مگر کچھ نہ کر سکتا تھا کاش میرے ہمراہ کچھ لوگ ہوتے تو میں کیوں یہ حالت دیکھتا عبداللہ کہتے ہیں پھر وہ لوگ ہنسنے لگے اور ایک دوسرے پر مارے ہنسی کے گرنے لگے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ میں تھے اپنا سر نہ اٹھا سکتے تھے یہاں تک کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی انہا آئیں اور انہوں نے اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹ سے پھینکا تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر اٹھایا اور کہا کہ یا اللہ قریش کی ہلاکت یقینی فرما دے تین مرتبہ فرمایا یہ ان پر شاک ہوا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بد دعا دی عبداللہ رضی اللہ تعالی انہو کہتے ہیں وہ جانتے تھے کہ اس شہر مکہ میں دعا قبول ہوتی ہے پھر آپ نے ہر ایک کے نام لیے کہ اے اللہ ابو جہل کی ہلاکت یقینی فرما اور اتبا بن ربیعہ اور شہبہ بن ربیعہ اور ولید بن اتبا اور امیہ اور اقباہ بن ابی معید کی ہلاکت یقینی فرما اور ساتھنے کو گنا مگر اس کا نام مجھے یاد نہیں رہا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میں نے ان لوگوں کی لاشوں کو جن کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا تھا کونے میں بدر کے کونے میں گرا ہوا دیکھا محمد بن یوسف سفیان حمید انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے کپڑے پر تھوکا ابو عبداللہ کہتے ہیں کہ ابن ابی مریم نے یحیی بن عیوب کے واسطہ سے اس حدیث کو طویل روایت کیا ہے مریم علی بن بن اینا ابو حازن سے روایت ہے کہ سحل بن سعید ساری رضی اللہ تعالی عنہ سے لوگوں نے پوچھا تھا اور میں بھی وہاں موجود سن رہا تھا کہ کس چیز سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زخم کا علاج کیا گیا تو وہ بولے کہ اس کا جاننے والا مجھ سے زیادہ اب کوئی باقی نہیں رہا حضرت علی رضی اللہ تعالی انہو اپنی ڈھال میں پانی لے آتے تھے اور فاطمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے خون دھوتی تھی پھر ایک چٹائی لے کر جلائی گئی اور آپ کے زخم میں بھر دی گئی ابو نومان حماد بن زید غلان بن جریر ابو بردہ اپنے والد رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ مسواق آپ کے دست مبارک میں ہے اور موہ میں اس طرح مسواق فرما رہے ہیں کہ کہ آہ آہ کی آواز نکلتی ہے جیسے کوئی قیہ کرتا ہے عثمان بن ابی شعبہ جریر منصور ابو وائل خزیفہ رضی اللہ تعالی انہو کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو اڑتے تو اپنے موہ کو مسواق سے صاف کرتے تھے مسواق کا بڑے شخص کو دینے کا بیان اور افان نے کہا کہ ہم سے سخر بن جوویریہ نے بروایت نافع ابن عمر رضی اللہ تعالی انہو روایت کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں خواب میں دیکھا کہ میں ایک مسواق سے مسواق کر رہا ہوں پھر اتنے میں دیکھا کہ میرے پاس دو شخص آئے ایک ان میں سے دوسرے سے بڑا تھا میں نے ان سے چھوٹے کو مسواق دے دی تو مجھ سے کہا گیا کہ بڑے کو دے دی جیے میں نے وہ مسواق ان میں سے بڑے کو دے دی محمد بن مقاتل عبداللہ سفیان منصور سعد بن عبیدہ برا بن عازب رضی اللہ تعالی انہو سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے مجھ سے فرمایا کہ جب تم اپنی خواب گاہ میں آؤ تو نماز کی طرح وضو کرو پھر اپنی داہنی جانے پر لیٹ جاؤ اس کے بعد کہو ترجمہ اے اللہ میں نے تجھ سے امیدوار اور خائف ہو کر اپنا موہ تیری طرف جھکا دیا اور اپنا ہر کام تیرے سپرد کر دیا اور میں نے تجھے اپنا پشتو پناہ بنا لیا اور میں یقین رکھتا ہوں کہ تجھ سے یعنی تیرے غزب سے سوا تیرے پاس کے کوئی پناہ کی جگہ نہیں ہے اے اللہ میں اس کتاب پر ایمان لیا جو تُو نے نازل فرمائی ہے اور تیرے اس نبی پر بھی جسے تُو نے ہدایت خلق کر کے بھیجا ہے پس اگر تُو اسی رات میں مرا تو ایمان پر مرے گا اور اس دعا کو اپنا آخری کلام بنا برا کہتے ہیں کہ میں نے ان کلمات کو نبی صلی اللہ علیہ و سلم کے سامنے دہر آیا تو جب میں آمن تُو بھی کتابی کا لذی انزلتا پر پہنچا تو میں نے کہا و رسول کا آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا نہیں بلکہ و نبی جی کا لذی ارسلتا کہہ